اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج اپنے پروگرام The Legends Never Die میں جس شخصیت کی بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ 7 جنوری 1966 میں جیپور ہندوستان میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے والد یاسین علی خان ٹائروں کے بزنس سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے اور غریب پستہ زندگی گزار رہے تھے اور بچوں کی پرورش کرنا نہائیت مشکل کام تھا مگر یاسین علی خان انتھق محنت کرنے کا عادی تھا اس نے اپنے بیٹے کو سکول و کالج کی تعلیم دلوائی باپ کی گربت کے باوجود بیٹے کو کرکٹ کھیلنے کا انتہائی شوق تھا لہٰذا اس نے اپنے شوق کو چاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس نے اس وقت ہمت ہار دی جب سیکے نائیڈو کپ سلیکشن کے باوجود اس کے پاس فنڈز اور آنے جانے کا خرچہ نہ تھا اس کے بعد اس نے اپنے کرکٹ کھیلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کرکٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہ دیا کیوں نہ کہتا کیونکہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کام میں لگانا چاہتا ہے اس کی طرف اپنے اس کام کی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے ناظرین مزید انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ جنہوں نے ہمارا چینل ٹی وی نائن نائن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور مزید ویڈیو کو بروقت حاصل کرنی کے لیے بیل آئیکن پر کلک کر لیں جی ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کے بکیہ اسے کی طرف ناظرین میں بات کر رہا ہوں دی گریٹ لیجنڈ عرفان خان کی جن کا انتقال چند دن پہلے 29 اپریل 2020 کو ممبئی کے شہر مہاراشترہ کے ایک حسبتال میں ہوا انہوں نے اپنے سوگوران میں دو بیٹے اور ایک بیوہ کو چھوڑا جی ناظرین بولی وڈ کی اس مشہور اور معروف ہستی کے بارے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں کرکٹ کے میدانوں سے نکلنے کے بعد عرفان خان کی زندگی میں بہت کرائسز پیدا ہوئے ایک دن دوستوں میں بیٹے ہوئے عرفان خان کو کسی نے کہا کہ تمہاری شکل مثل چکرویدی سے ملتی ہے خیر یہ تو ایک مزاگ کی بات تھی اور ہنسی مزاگ میں اڑ گئی بعد ازاں عرفان خان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے پر توجہ دی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا اس نے مارسٹر آف آرٹ ڈگری سکولرشپ کے ساتھ حاصل کی سکولرشپ کی مدد سے وہ نیشنل سکول آف ڈراما میں داخل ہو گیا اس کے بعد اس نے ساتھ ساتھ ایسی رپیرنگ کا کام بھی سیکھ لیا اور دہلی میں ایک دفعہ اسے رجیش خنہ جو کہ ایک مشہور ایکٹر تھے اس وقت کہ ہاں ایسی رپیرنگ کے سلسلے میں جانا پڑا رجیش خنہ سے وہ اس وقت بہت انسپائر ہوا اور اس کے بعد اس نے گاہے بگاہے موقع ڈھونڈا کہ وہ رجیش خنہ سے مل سکے اور ان کے گھر جا سکے اور اپنے بارے میں ان کو یہ بتایا کہ وہ نیشنل سکول آف ڈراما میں ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس پر رجیش خنہ نے اس سے مستقبل کی کچھ خواہشات پوچھی تو اس کے ایکٹنگ کے جنون کو رجیش خنہ نے بہت سراہا عرفان خان نے بہت ساری ٹیلی ویژن سیریز میں کام کیا جن میں سے کچھ ایک بھارت ایک خوج سارا جہاں ہمارا بنے گی اپنی بات دور درشن اور انگونج شامل ہیں عرفان خان نے سٹار پلس پہ چلنے والی ایک سیریز ڈر میں بھی ویلن کا رول ادا کیا انیس سو اٹھاسی کی میرا نائر کی فلم سلام بومبے پوری دنیا میں جب دھوم مچا رہی تھی تو شاید ہی کسی نے اس میں کام کرنے والے اٹھارہ بیس سال کے دبلے پتلے لڑکے پر غور کیا ہو جو چند سیکنڈ کے لیے سکرین پر آیا عرفان خان نے اس فلم میں سڑک کنارے بیٹھے لوگوں کے خطوط لکھنے والے لڑکے کا چھوٹا سا کردار ادا کیا عرفان خان کا بچپن ایک چھوٹے سے گاؤں ٹاپ میں گزرا تجربہ کاروں کے مطابق یہ گاؤں چھوٹا تھا لیکن عرفان خان کے خواب بہت بڑے تھے بچپن میں ہی قصے کہانیاں پڑھنے والے عرفان کا رجحان فلموں کی طرف ہو گیا وہ خود ایک مشہور فلم سٹار بنے والے تھے اور یہ بات وہ نو عمری میں خود بھی نہیں جانتے تھے ایک جانب جہاں انہوں نے خود کو بالی وڈ کے کامیاب ترین اداکاروں کی فیرس میں شامل کیا وہیں ہالی وڈ میں لائف آف پائی سلام ڈاگ ملینئر دی نیم سیک دا مائٹی ہارٹ اور امیزنگ سپائیڈر مین جیسی فلموں میں کام کیا عرفان خان اپنے آپ میں ہنر کی ایک کام تھے خاص کر ایسی انڈسٹری جس میں شارو خان سلمان خان اور آمیر خان جیسے اداکاروں کا نام چلتا ہو دوہزار تین اور چار میں عرفان خان نے ایک فلم روڈ ٹو لڈاک میں کام کیا جس کے انٹرنیشنل فیسٹیول میں بہت اچھے ریویوز تھے دوہزار پانچ میں عرفان خان کو ایک فلم روگ میں لیڈ رول کا کردار ملا فلم حاصل میں عرفان خان کو فلم فیر کا پیسٹ ویلن کا ایوارڈ بھی ملا دوہزار چار میں عرفان خان نے اپنی ایک ہٹ فلم لائف اینا میٹرو میں اداکاری کے جہور دکھائے بالی وڈ میں مشہور ہونے کے بعد عرفان خان کو فلموں پہ فلمیں ملنے لگی جس میں ان کی بیوی نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا پھر ایک پاکستانی اداکارہ سبا کمر کے ساتھ اپنے کیریئر کی ایک فلم کی جو کے بعد میں بہت ہی ہٹ ہوئی فلم کا نام ہندی میڈیم ہے جس سے انہوں نے بہت سارے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے عرفان خان کے بہت سے مشہور ڈائیلاغز آپ نے سنے ہوں گے جن میں سے ایک مشہور ڈائیلاغز اپنی تو گالی پر بھی تالی بچتی ہے ایسے ہی بہت سے ڈائیلاغز جو اس کے فینس کو ان کی یاد دلاتے رہیں گے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ کو ملوم ہوگا کہ عرفان خان کا گزشتہ روز ممبئی کے حسطال میں انتقال ہو گیا تھا اور یہ خبر سنتے ہی ان کے لاکھوں فینس کے دل ٹوٹ گئے تھے سکرین پر کردار عرفان پچھلے کچھ عرصہ سے کینسر جیسی موزی بیماری سے لڑ رہے تھے لیکن انہیں وہ بیماری بھی شکست نہ دے سکی لیکن ہفتے کے روز جب عرفان خان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو عرفان خان اس صدمے کو جھیل نہ سکے عرفان خان والدہ کی تدفیم پر شرکت نہ کر سکنے پر بہت زیادہ رنجیتہ تھے بالی ووڈ کے لیجنڈ ایکٹر عرفان خان کو منگل کے روز ممبئی کے حسبتال میں داخل کروا دیا گیا تھا عرفان خان کو دو ہزار اٹھارہ میں کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا اور وہ اس کا علاج کروانے لندن بھی گئے تھے وہاں سے وہ کچھ عرصہ کب واپس لوٹ آئے کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عرفان خان اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کی تھی اور اس بات کا انہیں بہت افسوس ہوا تھا اپنی والدہ کے اس آخری سفر میں وہ شریک نہ ہو سکے اور والدہ سے جدائی کا ہی سب سے بڑا صدمہ تھا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے اور پیٹ میں انفیکشن ہونے کے باعث انہیں منگل کے روز حسبتال میں ایڈمٹ کروا دیا جہاں ان کو آئی سی او میں رکھا گیا تھا لیکن وہ وہاں سے پچھ نہ سکے عرفان خان نے اپنی موت سے چند لمحے قبل اپنی اہلیہ سے یہ الفاظ کہے کہ دیکھو مجھے ماں لینے آئی ہیں عرفان خان کی جانب سے یہ ادا کیے گئے آخری الفاظ تھے پھر اس کے بعد وہ بہوش ہو گئے اور بلاخر اس دنیا جہاں فانی سے انتقال کر گئے بتایا گیا کہ 53 سالہ بولیوڈ ایکٹر کا کلون انفیکشن کے تحت انتقال ہوا ہے ناظرین یاد رہے کہ 2018 میں عرفان خان کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی جس کے اطلاع انہوں نے خود ٹویٹر پر اپنے فانس کو دی تھی ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ ہمارا چینل ٹی وی نائن نائن سبسکرائب کر لیں انہوں نے اپنا پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ زندگی میں اچانک ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے لے جاتا ہے میری زندگی کے بھی چند خزشتہ برس ایسے ہی رہے ہیں مجھے نیورو اینڈو کرائن کیومر نامی مرز ہو گیا تھا لیکن میرے آس پاس لوگوں کی محبت نے مجھ میں امید پیدا کی لیکن یہ امید شاید تب ختم ہوئی جب چند روز قبل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے لاکھوں فینس کی جانب سے ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی بعض لوگوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے پر اعتراض بھی کیا لیکن بہرحال یہ معاملہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کلمہ گو مسلمان تھے ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی تو کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے یہی دعا کرنی شاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ناظرین جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور مزید آنے والی ویڈیوز کو بروقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر موسیقی